نہیں کی انہوں نے پرسی سطح سے دوستی کر لی میں نے موف سے دوستی کر لی وہ نیلے رنکی شاہی سے کانگرس کے میمبر بن گئے میں لال خون سے کانگرس کا میمبر بن گئے اکیلہ رہ گیا اور ابھی تک وہ لڑائی میری راست کے نام کے اوپر اتنک باتیوں کے خلاف ملک کے بداروں کے خلاف ابھی بھی جاری ہے اور جتنا میرے میں ساتھ ہے بچا ہوا وہ جاری رہے اپنے ملک کے پرتی پیار ہو اور اونٹی شہادتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ آج کل شہادتوں کو یاد کرنا ایک ڈائی باس ونی بات لگے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ہندوستان کبھی انگریزوں کا غلام رہا کبھی بابر اور کہیں آرامین ایسے ایسے مولوں کا غلام رہا کتنی شہادتیں کتنی قربانیاں اس ماتر بھومی کی بنانے کے لیے اس کو مضبور کرنے کے لیے اس کو ازاد کرانے کے لیے کتنا خون پہا لاکھوں قربانیاں ہوئی لاکھوں خون ہی خون ہے دیکھا جائے پسلیے تحاس کے پرنوں کو اگر کھولیں جتنا خون کی ندیاں ہندوستان میں بہی ہیں شاید ہی کسی اور تیس میں بہی ہوں اور جب ان شہادتوں کو بھول جائیں تو پھر آپ جندگی کی طرف آپ جیر سکتے ہیں ہمیں تو جنے والا بھاگ سے پریغنا ملی تھی جہاں ہندو مطلیم شکھے سائیوں کا خون گرا تھا جب ہم اپنے گرنٹ فادر کے ساتھ بچپن میں جائے کنسی تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا جنے والا بھاگ کیا ہم نے تو کہا ہے کہ سندر گارڈن ہے پھر دن پوچھا وہ دیواروں کے اوپر پرانی دیواز تھی پرانی ٹائلوں کی دیواز تھی یہ کیا ہے اس پہ نشان کیا ہے کہ یہ گوڑیوں کے نشان ہے کس کی گوڑیوں پہ نشان ہے جنرل ڈائر کی جو ہندو مسلم سے کسانیوں کے اوپر اس ماتر بھومی کو آزاد کرانے کی جنہوں نے چھپت لی تھی گوڑیاں سینے پہ کھائیں گے ماتر بھومی کو انگریزوں کی ضرور سے چھڑائیں گے ان کی گوڑیوں پہ نشان ہے کونسی آزادی کونسا خون کون جنرل ڈائر تو انہوں نے مجھے کتاب لاکھے دی جنہیں ہمارا بھاگ دی اور شہیدے آزم بھگت سینجی کی شباد شدر بھوٹی تھی ایسی بکس لاکھے دی جنہیں ہمارا بھاگ کے اتحاس کو پڑھ کے اور شہیدے آزم بھگت سینجی کے اتحاس کو پڑھ کے کبھی سوچا ہم نے کبھی ہم نے سوچا وہ کہتے ہیں نا ہم آدمی ایک دم کے پال کی خبر نہیں یہ آنکھ ایسے ہوئی تو انسان گیا روز جاتے ہیں اس دنیا سے روز جاتے ہیں انسان جیون ہے کیا کہ بھگوان نے مجھے پٹا تو لیکک نہیں دیا میں دوستو سال زندہ رہوں گا بھگوان ہر ویقتی کو سیوہ دیتا ہے کرم دیتا ہے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جوانوں کو ایک سیوہ دی ہے کہ یہ مہتر بھومی ہے مہتر بھومی نے سیوہ دی ہے وہ موت کا کفن بانتے ہیں اپنے بھچوں کو چھوڑتے ہیں اپنے پتری کو چھوڑتے ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے مہتر بھومی کی سیوہ کو رکشہ کرنے چلے جاتے ہیں ایسے مجھے سیوہ دی ڈر کس بات کا موت تو اپنی دوست ہے آج دیتا کل جانا ہے موت تو میں تو کم کا مر چکا بار بار مر کے جنم لیا بار بار مر کے جنم لیا اب میں دوچوں مجھے ڈر کون سا ہاں ڈرتا ہوں گنڈی راجنیتی سے ڈرتا ہوں راجنیتی کتنکوات سے ڈرتا ہوں راجنیتی گنڈی راجنیتی کی گیونی ہرکتوں سے ڈرتا ہوں بمبو گولیوں سے اگر میں شہید ہوتا ہوں میں مارا جاتا ہوں تو میں شہید کہنا ہوں اگر گنڈی راجنیتی سے میں مارا جاتا ہوں ان کے دعوپیج سے مارا جاتا ہوں ان کی گھٹیا راجنیتی سسٹن سے مارا جاتا ہوں پھر میری اور ایک جانور کی شڑک میں ایک کار کے نیچے موت ہو جاتی کتلا جاتا ہے میں ایسے کتلا جاتا ہوں اس لیے بھگوان کی چرنوں میں میری ہمیشہ پراتھ نہ رہتی ہے بھگوان ہے میری بھارت ماں مجھے موت جب بھی دینا راست کے نام کے اوپر دینا وہ بھولیوں سے دینا دیش کی ازادی کی رکشہ کرتے ہوئے پہلے دینا میں ہاتھ دو کے ہمیشہ اٹھے آگے چرنوں میں پریر کرتا ہوں یہ گنڈی راجنیتک سسٹم سے گنڈی راجنیتک لوگوں سے جن کے سوال تھے جو صرف ووٹ کے لیے سطح کے لیے پرسی پانا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں سے میری موت دینا ان کی موت بہت گھڑیا ہوگی ان کی موت ہوتی ہے سائلنٹ کلر سائلنٹ مڈر سائلنٹ موت ہوتی ہے ہارٹ کو تکلیف ہوتی ہے برین کو تکلیف ہوتی ہے کڈلی پی اثر ہوتا ہے شگر ہوتی ہے یہ ایسی سائلنٹ پوائزن ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اندر ہی اندر آنگل گن سے جو انکھ اور جمیر وڑا انسان ہے اندر ہی اندر مر جاتا ہے مبکوری میں چلتا ہے وہ گیا شہید ہو گیا جیسے میرے اوپر بم چلے میرے ساتھ کتنے جماع شہید ہوئے میرے میں بچ گیا کسی نے مجھے جندہ شیط کہہ دیا کسی نے بلٹ بٹا کہہ دیا کسی نے بلٹ بٹا کہہ دیا تو لوگوں نے پیار دیا پر راجنیتک لوگوں سے اگر موت ہوتی ہے اتنی بھیانک اتنی خطرناک موت ہوتی ہے اور ہمارے جیسے انکھوڑا جو انسان ہے تو یہاں سے تو اتنا مرتو دے دو وہی اچھی ہے ہم اپنے شریر کے آنگے نکال کے غریب لوگوں کو اور جخوی جوانوں کو ہی دے دیتے ہیں دام نہیں ان کو ہی دے دیتے ہیں ایسے لوگوں سے بچا دو اتنکو باتنوں سے مات بچاؤ وہ تو تیار کھڑیا بم چلتے ہیں پھولوں کی طرح لگتے ہیں شریر میں دردیں ہوتے ہیں پھولوں کی طرح لگتے ہیں کیونکہ وہ کرتب تھا قربانی نہیں ہے وہ کرتب راست کے لیے ماتر بھومی کے لیے کرتب ایک وہ شہیڈیاں بہت سے راج گروہ چھوڑے مانگل پانڈے میں تفاق اللہ خان اور ایک ہم چھوٹے سے اس مٹی میں گلے سڑے چلتے پھرتے کنکڑ کی طرح ہی چھوڑا ہے تو ہمیشہ میں یہ پراثنہ رہتی ہے کہ ہندوستان کی گندی راجرتی کے سستوں میں میری موت نہ آئے موت آئے تو راکھ کے نام کے اوپر بھوم بھونیوں سے آئے جس کانگرس پارٹی کندرہ گانڈی رجیو گانڈی ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ادادی کی لڑائی بھی لڑی جب پی بی نرسیمہ راو کے بعد جب کانگرس پارٹی نے اپنے پرانے اصولوں کو چھوڑ دیا جب ان کو ووٹ اور ستہ کورسی کی راجرتی کی طرف چلے جائے جب اتنکوادیوں کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے جب انہوں نے کہا کہ اتنکواد کے خلاف ہم نہیں بولنا ہے تو میں نے اس وقت فینسلہ کر دیا میں اندراج جی راجیب جی کے دورے سفنوں کو پورا کروں گا میں ازادی کی لڑائی کی رکھشا کی کروں گا میں اپنے وہ جو پرانے ہمارے سسٹم تھے جو کانگرس پارٹی کا پرانا اتحاد تھا سرداد پٹیل جی کی ازادی کس طریقے سے دلائی وہ میں اس کی اس کی رکھشا کروں گا تو میں نے اپنے رستے کو الگ کر لیا پولٹیکل ہی نہیں انہوں نے پرسی سطح اور موت سے دوستی نہیں کی انہوں نے پرسی سطح سے دوستی کر لی میں نے موت سے دوستی کر لی وہ نیلے رنکی شاہی سے کانگرس کے میمبر بن گئے میں لال خون سے کانگرس کا میمبر بن کے اکیلہ رہ گیا اور ابھی تک وہ لڑائی میری راست کے نام کے اوپر اتنکوادیوں کے خلاف ملک گداروں کے خلاف ابھی بھی جاری ہے اور جتنا میرے میں ساتھ ہے بچا ہوا وہ جاری رہے ہیں یہ مجھے پی بی نرسیمہ راہو جی نے جو ہندوستان کے پرائی میریسٹر تھے انہوں نے لال کے لیے بہت بڑی ریلی میں مجھے جندہ شہید کہا تھا مرا ہوا بچا ہوا ہوں یہ وہ مجھے درجہ دے گئے جندہ شہید کا جس کا مجھے اچھا لگتا ہے مجھے فقر ہے مجھے درجہ بیدیم